وَبَسْمِلًا وَمُحَمْدِلًا وَمُسَلِّيًّا وَمُسَلِّمًا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالى انما یخش اللہ من عباده العلماء وفی موضٍ آخر وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ اَحْدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِإِمْرِهِمْ مَانَوَا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُسِيبُوهَا اَوِمْرَةٌ يَنْكِهُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجْرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْهُمَّامُ الْمُسْلِمُ فِي صَحِحِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْأَذِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معزز دوستو بھائی فراست کا گھر میرے لئے کوئی نایا گھر نہیں ہے بلکہ یہ وہ گھر ہے جس میں میرے دو کلاس فلو رہتے ہیں بھائی شفقت اور بھائی رحمت اور میں ہم نرسریس لے کر تقریباً میرے خیال میں تیسری تک ہم اکٹھے پڑے ہیں مجھے بچپنوں کا وہ وقت بھی یاد ہے تختی میٹننگ کی میں ہیں مٹی لاؤنگ کی میں ہیں ساری ترتیب مجھے یاد ہے تو میرے لئے کوئی نائی بات نہیں ہے میرے بھائیوں کا گھر ہے فراست سے میرا بلکہ اس پورے گھرانے سے میرا ایک استاد شاگیزی کے جو تعلق ہے وہ ایک محبت کی بنیاد پر مفتمل ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی محنت کو چار چاند لگائے اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور یہ چراغ سے یوں ہی چراغ جلتا رہے مزہ تب آئے گا جیسے آج فراست نے اپنے استادوں کو بلائیا کل آپ بھائی فراست کو بلائیں مزہ تب آئے گا آپ ایسے بنیں جیسے آج وہ اپنے استادوں کو بلا کر ان کے سامنے اپنی کار گزاری گویا دوسرے لفظوں میں کہوں پڑا ہوا سبق سنا رہا ہے تو کل آپ بھی پڑا ہوا سبق سنانے کے لیے اپنے سر کو مدعو کریں میرے بیٹوں میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں مختصر اور پر اثر کرنی ہے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے دنیا میں کام کرنا ہے تجربے نہ کرنا تجربوں سے سبق حاصل کرنا جو بندہ تجربہ کرتا ہے کبھی نقصان لیتا ہے کبھی فائدہ اٹھاتا ہے لیکن جو تجربوں سے سبق حاصل کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا آپ کو آپ کی امی اور ابو یہ بات کہہ دیں کہ بیٹا یہ بجلی ہے کرنٹ لگے گا ہاتھ نہ لگا نہ تو امی ابو کو تجربہ ہے آپ نے بات مان لی تو آپ کو شارٹ نہیں لگے گا اور اگر آپ نے کہا دیکھا امی ابو کی میں آکھ ہے ساتھ چاہ کے دیکھا لا کے دیکھوں ولی نانی یاد آ ویسی پھر سمجھ آ جائے گا کہ ہوا کیا ہے تو اس لئے تجربہ نہ کرنا تجربوں سے سبق حاصل کرنا اسادزہ کے پاس آ کر سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بندہ تجربے کرنا شروع کر دے ان کے پاس آنے کا مطلب ہوتا ہے ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دے پہلی بات اسی کو تھوڑا سا میں کھولتا ہوں تجربوں سے سبق حاصل کب ہوگا تجربوں سے سبق اس وقت حاصل ہوگا جب آپ کسی ماہر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے ایک بندہ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہو ماہر ہو وہ اس چیز کو جنتا ہو اس کو اس پر عبور حاصل ہو آپ اس کے پاس آئیں گے اس کے پاس آپ کو اٹھک بیٹھک ہوگا مسائل پر ڈسکس ہوگا کچھ پڑھیں گے کچھ سمجھیں گے پھر جا کر آپ کو تجربے سے سبق حاصل کرنا آئے گا اور اگر آپ غیر ماہر کے پاس گئے یعنی جو ایکسپرٹ نہیں ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے یا کس ریکی جادن اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے آپ اس کے پاس گئے ہیں آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا میں مثال دے رہا ہوں آپ نے ایک عنوان پڑھنا ہے مثلاً پولیٹیکل سائنس ہے ڈبل میٹھ سٹیٹ ہے مثلاً کوئی پاک سٹیڈی ہے آپ دیکھیں نا ہر سبجکٹ کا ایک ماہر ہے ایس ایس ہے سبجکٹ سپیشل لسٹ وہ اس کو پڑھاتے ہیں کسی عام بندے کیوں نہیں کہتے جو پڑھا لے کیوں؟ یہ اس میں ماہر ہے اس بندے کو اس چیز کا تجربہ ہے یہ بندہ ایکسپیرینس رکھتا ہے تو ماہر کے پاس آئیں گے کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے اور اپنے سے زیادہ بندہ چھلانگیں بھی نہ لگائیں اپنی حدود میں رہ کے کام کریں اور جو لوگ کہتے ہیں میں نے نمبر بنانی کے لیے دوسرے کساب نے بات کی ہے یہ باتیں چھوڑ دیں آپ بعض اوقات نمبر بنانی کے لیے کریں گے آپ کے اندر سے نمبر کم ہو رہے ہوں گے ایک ڈاکٹر کے پاس کچھ بندے بیٹھے تھے تو ڈاکٹر نے ان کے سامنے نمبر بنانے کے لیے ایسے رسیور اٹھایا اپنے لینڈ فون کا اور کان سے لگا جی 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 اچھا اچھا ٹھیک ہے جی جی ان کو بتانا چاہ رہا تھے کہ میں مصروف ہو حالانکہ تھا جھوٹ ایک دو منٹ بات کر کے کہا اچھا میرے پاس پیشنٹ بہت زیادہ ہے پھر بات کریں گے اوکی اللہ حافظ سی جو اگین باندھ ہو گئی بات چار اس نے سمجھے پیشنٹ ہے تو چاروں نے کہا کہ سارا ہم پیشنٹ نہیں ہیں ہم پی ٹی سیل کے آفیس سے آئے ہیں آپ کا فون ڈیڈو چکا ہے اس کو صحیح کرنے آئے ہیں سمجھے تو نمبر بنے نہیں ہے نمبر کام ہو گئے ہیں تو اسی لیے نمبر بنانے کی کوششیں نہ کیا کریں بلکہ کیا ہو اپنے اسادزہ سے جو پڑھا اور سیکھا ہے بس اس پر عمل کریں اور نمبر دو بات پہلی بات تو یہ نمبر دو یہ ہے اپنے اسادزہ اور اپنے استادوں اور اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا تسلیم تسلیم اطاعت اطاعت کرنا سمجھ آئے پھر بھی مانو نہ سمجھ آئے بڑے کی بات پھر بھی مانو ایک بندہ مجھے کہنے لگا سمجھ نہ آئے کیسے مانے میں نے کہا اسے تو مانے نہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہ آئے پھر مان لو جب سمجھ آئے تو مان لیں یہ ماننا تو نہیں ہے یہ تو آپ کو سمجھ آگئی ہے یہ تو آپ پہ کھل گئی ہے جب نہیں سمجھ آیا اور آپ بڑے کو مان رہے ہیں سمجھ اسے کہتے ہیں مجھے بتائیں جہاز میں بیٹھنے والا ہر پسنجر ہر سواری ہر مسافر جہاز کی پائلٹ کی حساب کتاب کو جانتا ہے لیکن جہاز پچھوہ سے جانتے جنگرہ کے چڑھے بیٹھے ہیں کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن ہم ماہر کی بات مان رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نبی آئے نا آپ اپنے اسادزہ اور اپنے والدین کی بات کو ٹھکرانا نہیں یاد رکھو استاد کی مثال ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہے ڈاکٹر اور حکیم کونے وہ جسم کا علاج کرتے ہیں اور استاد کونے جو ہماری روح کا علاج کرتا ہے جسم نظر آتا ہے روح نظر نہیں آتی تو ڈاکٹر اس چیز کا علاج کر رہا ہے جو نظر آ رہا ہے فیزیکل علاج ہماری جسم آنی کر رہا ہے میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے پاؤں نظر آ رہا ہے ناک کا ناک زبان نظر آ رہے ہیں اور استاد ان چیزوں کا علاج کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتی جو ہمارے اندر روح ہے ہماری تربیت ہے تو اس کی اس سے بڑھ کے عزت کرو ایک عربی شاعر ہے اس نے ایک شعر لکھا ہے میں آپ کو اردو ٹرانسلیٹ میں سناتا ہوں وہ کہنے لگا کہا استاد اور ڈاکٹر کی عزت کرنا کیوں یہ بغیر عزت کے کبھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے عزت کرو گے تو فائدہ ملے گا نصیحت ان کی تب ملے گی جب آپ ان کی عزت کریں گے ورنہ وہ کہیں گے تو انا اپنا کام میرا اپنا کام نمبر دو کہا اگر تمہیں عزت کرنی نہیں آتی وَسْبِرْ لِدَائِكَ اِن جَفَوْتَ طَبِيبًا تو پھر اپنی بیماری پہ صبر کرنا سیکھو اگر تم نے ڈاکٹر اور حکیم سے جنگ کر لیا وَقْنِعْ بِجَهْلِكَ اِن جَفَوْتَ مُعَلِّمًا پھر اپنی جہالت پہ صبر کرنا سیکھو اگر استاد کی نافرمانی کرنا شروع کر دی تو میرے بھائیوں میرے بیٹوں کی جگہ ہو آپ لوگ ہمارے استاد جب ادھر بیٹھ کے ہمیں سمجھاتے تھے نا یہ اس کی وجہ ہے ہم نے یہاں بیٹھ کے ان کی بات مانی ہے میں ادھر آ گیا ہوں یہ جو ادھر بیٹھے ہیں یہ ادھر والے بات مان کے ادھر آئے ہیں اگر ادھر بیٹھنے والا بات مان کے ادھر نہ آیا نا اس نے تسلیم نہ کیا تو باہر کہے گا سیب بیس روپے کلو آلو اتنے روپے کلو مالٹے اتنے روپے اور کیلے اتنے درجن وہ یوں کہے گا کیوں اس نے بات مانی نہیں ہے اور جس نے مانی ہے وہ ویسے ہی چلے گا تو کبھی اپنے اندر انا تکبر یہ نہ دیکھنا یہ نہ کہنا میرہ حبو مجھے یوں کہتا ہے اگر آپ نے اپنے بچپن میں اپنے ابو کی بات نہ مانی تو پچپن میں آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مانے گا بچپن پچپن تک چلتا ہے یہ تیہ آپ کو سمجھ آئے پھر بھی مانے نہ آئے پھر بھی مانے علماء نے اس حد تک لکھا ہے کہ اگر ماں باپ بندے کو حکم کریں اور وہ جان بوجھ کے بغض رکھتے ہوئے توڑ دے تو اللہ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائیں گے کہ یہ اس کی آنکھوں میں وہ آسو لائے گا تو میرے دوستو اس لئے ماں باپ کا کہنا ماننا اور استاد کا کہنا ماننا یہ اپنے اوپر فرض کر لو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں سورت نمبر سترہ سورت بنی اسرائیل رکوع نمبر دو جو میں نے آیت خطبے میں پڑی ہے اس آیت کا ترجمہ ہے رب فرماتے ہیں میں نے ڈیسیجن دے دیا ہے فیصلہ دے دیا ہے اس بات کو ڈن کر لیا ہے جیسے اللہ کی توحید ماننی ہے ویسے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے ہاں اما یبلغن عندکالکبر اگر تمہارے یہ بزرگ بڑاپے کو پہنچ جائیں اہدوہما اکلاہما چاہے ماں باپ دونوں بڑے ہوں یا ایک بڑا ہوں تو کیا کرنا فلا تکل لہما افن ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا اف کا کیا ترجمہ ہے ایک ہے ہمارا سریکی زبان کا اف اف یار کش لڑ گئی ہے اف یہ وہ اف نہیں ہے اس اف سے مراد ہے ریزسٹ کرنا اس اف سے مراد ہے ریجیکٹ کرنا اس اف سے مراد ہے نافرمانی کرنا خلاف ورزی کرنا ان کی اپوزیشن بن کے سامنے آ جانا یہ ہے تو فرمایا وَلَا تَفَلَا تَكُلَّهُمَا اُفِنْ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اچھا کیا کہیں وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا بات کرنا تو قریم بات کرنا قریم قرم سے نکلا ہے ایک ہوتا ہے عجر ایک ہوتا ہے کرم میری بات سننا توجہ عجر کسے کہتے ہیں تنخواہ کو بندے نے کام کیا اس کی عجرت ملی تنخواہ ہے عجر ہے اور کرم کسے کہتے ہیں کینسیشن کو مہربانی کو ریایت کو ٹی اے ڈی اے فنڈ کو جی بی فنڈ کو جو تنخواہ کا حصہ نہیں ہوتا اضافی مل رہا ہے اسے کرم کہتے ہیں آپ موبائل خرید دیں گئے ہیں ہاں جی بھائی اے سیٹ ہے کتنے کا ہے جی ڈیٹھ لاکھ کا ہے اچھا آپ تو میرے پڑوسی ہیں آپ کے لئے ایک لاکھ پہنتالیس کا ہے پانچ اس نے ریایت کی ہے بنتا نہیں ہے ریایت بنتا نہیں ہے ریایت کا حق لیکن اس نے پانچ ریایت کر دیا صرف کسی وجہ سے اسے مہربانی کہتے ہیں جس کو ہم سریکی چاہتے ہیں سب کوئی پیار محبت تھی سکتے ہیں ایک بندے فائن تھے ایک دکاندار کو کسی پیار محبت تھی سکتے ہیں ہواں کسی بمی آکے پیار صرف ماں پیودہ سچا ہونے ٹھیک ہے تو یہ جو حق بنتا ہے نا بنتا نہیں ہے اس نے دے دیا اسے کہتے ہیں کرم اللہ فرمانے وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ماں باپ کے سامنے حق سے بڑھ کے عزت والی بات کرنا حق سے بھی بڑھ کے بات کرنا پیاری بات کرنا نرم بات کرنا دل مولنے والی بات کرنا نیرے دوستو زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن یہ ایسے چلتی ہے بعض اوقات ہڈیاں تڑوا دیتی ہے اسے کہتے ہیں جسموہو صغیرون وَجُرْمُہُ قَبِيرٌ جرم کہتے ہیں جسم کو جرم کہتے ہیں وائلیشن کو کسی کے جو ہے نہ جرم تکلیف کو یا کوئی غلط معاملہ کرنے کو جرموہو صغیرون اس کی جسم بہت چھوٹا ہے وَجُرْمُہُ قَبِيرٌ اس کی وائلیشن بہت بڑی ہے تو زبان کیسے چلانی ہے کس طرح چلانی ہے اس میں بڑا فرق ہے اب دیکھو میں آپ کو وے آف دو ٹاک میں ایک چیز سمجھاؤں یہ گلاس ہے اس میں پانی ہے میں پوچھ رہا ہوں بھائی یہ کیا ہے میرا انداز دیکھنا ہے یہ کیا ہے وہ کہیں گے استاجی پانی ہے اب میرا انداز بدل رہا ہے لفظ وہی ہوں گے یہ کیا ہے اب دیکھو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے انداز گفتگو یہ دیکھا کرو میں کیسے بول رہا ہوں اٹھو اور مت بیٹھو کا فرق سمجھا کر ایک ہے اٹھے گھرا اس کا معنی ہے میں کوئی جگہ آپ کو درست کر کے دوں ایک ہے مت بیٹھو بڑا فرق ہے اٹھو اور مت بیٹھو میں الفاظ کا چناؤ سیلیکشن آف دو ورلڈ آپ نے ورلڈ بولنا کیسے ہے آپ نے بات کرنی کیسے ہے انتخاب میں کون سا لفظ کس جگہ کس طور پر بولنا ہے یہ بندے کو سیکھنے میں عمریں گزر جاتی ہیں انسان بولنا سیکھتا ہے دو سال کے عمر میں اور عمریں گزر جاتی ہے کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ آپ کو اسادت سے پتہ چلے گا اپنے والد ہیں ان سے تو میں واقعہ عرض کر رہا تھا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک بچہ آیا یا رسول اللہ میرا ابو مجھ سے یہ کام لیتا ہے یہ لیتا ہے اللہ کے رسول نے ایک بندے کو بھیجا جاؤ اس کے والد کو بلالا یہ امام کرتبی نے تفسیر کرتبی میں اور مفتی محمد شفیر احمد اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے وہ بلا کر لیا ہے اس کے والد کو جب گھر میں بلانے کے لئے حضور کا بندہ کیا نا تو اس کے والد نے پوچھا خیر ہے اللہ کے رسول مجھے طلب فرما رہے ہیں کوئی وجہ کوئی غلطی تو نہیں ہے انہیں کہا آپ کو بیٹا آیا ہو تھا پتنے کوئی ایک دو بات کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے والد کو بلالا اس کے دل پہ بجلی گر گئی اس نے کہا مجھے پتا تھا میرے بیٹے نے جا کر میری شکیت لگانی ہے تو اس نے دل ہی دل میں یاد کیا کہ تُو پیدا ہوا تھا تُو جھے پتے تُو گیلی جگہ پہ تُو جو ہے نا سوکی جگہ پہ سوتا تھا اور تیری گیلی جگہ پہ ہم سوتے تھے ہم نے تیری تولاتوں میں اپنی نیندوں کو قربان کیے تیری وجہ اس طرح اس نے دو چار باتیں کر کے نہ اپنے دل میں ایک دو عربی کے شیر پڑھے عرب زبان میں شاعر ہی بڑی مشہور ہے وہ دکھی باتوں کو شیروں میں ادا کرتے تھے یہ اچھی باتوں کو بھی شیر میں ادا کرتے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا رسول اللہ میں حاضر ہکم فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم بعد میں ایک کام کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد کہا جبرائیل ابھی میرے پاس آئے ہیں مجھے آ کر جبرائیل آسمان کا فرشتہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس بندے سے ابھی یہ نہ پوچھے ہم نے تجھے بلایا کیوں ہیں بلکہ اس سے یہ پوچھے جب تجھے بلایا تیرے دل پہ جو دکھڑے آئے جو تیرے دل میں وہ باتیں آئیں اپنے بیٹے کے لئے ذرا وہ سنا کون سے شہر تھے اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس نے ارشاد کیا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کے اوپر میرا ہر لمحے ایمان بڑھا دیتا ہے واقعی میرے دل میں جو باتیں آئی تھی نا میرے کانوں تک ابھی نہیں پہنچی میرے دل ہی دل میں تھی آپ کے رب نے سن لیا تو کہا کیا کہا تو نے تو پھر اس نے وہی دکھڑے والی پوری پوہم سنا دی اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو مخاطب کرے دل دل میں کہا میرا بیٹا وہ وقت یاد کر جب تو رات کو روتا تھا تیرے بیماری کی وجہ سے ہم اپنی نیندیں بھول جاتے تھے تجھے خوشک جگہ پہ سلا کے اپنی تیری گیلی جگہ تیری گندی جگہ پہ خود سوتے تیرا رات کو سانس اکھڑتا کسی بیماری سے ہمیں موت کے لالے پڑ جاتے کہ کہیں ہمارا بچہ چلا نہ جائے لیکن ہمیں پتہ تھا موت وقت مقررہ پہ آئے گی میرا بیٹا پھر ہم نے تجھے کھلایا پلایا اور تیرے لیے بہت کچھ کیا تو بڑھنے لگا تیرے ماں اور باپ بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنے لگے تیری جسم میں طاقت آئی ہمارے جسم میں کمزوری آئی تیرے ہاتھ کی طاقت ہمارے ہاتھ کا لرزہ تیری بینائی تیز ہماری بینائی کم تیرے کان بڑا ہماری شنوائی کم اور جب تُو کمانے کے قابل ہوا اب میں بستر پہ بیٹھ گیا تیری ماں بیمار ہے تجھ سے دو چار درم مانگے ہیں تیری ماں کے علاج کے لیے تُو نے چہرہ ایسے بدلا جیسے تُو خود سارے کام کر کے آیا ہو ہم نے تیرے ساتھ کچھ نہ کیا ہو تیری آنکھیں بدلیں میرا بیٹا مجھے باپ نہ سمجھتا مجھے پڑوسی سمجھتا کوئی پڑوسیوں کے تو حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تو اچھائی ہوتی ہے تُو نے میرے ساتھ یوں کیا یہ اس نے سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اللہ کے رسول نے بیٹے کو بولا ادھر آ فرمایا مجھ سے فیصلہ کرانے آیا تھا تیرا کمایا ہوا مال اور تیری جان تیرے والد اور تیرے والدہ کے لئے تو میرے دوستو ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کا تو اس لئے ماں باپ کی عزتیں کرنا سیکھو جس بچے نے ماں کی آنکھ میں آسو لائیا اور اس سے معافی نہ مانگی اس کی اولاد کل اس کی آنکھوں میں آسو لائے گی میں ایک کالم پڑھ رہا تھا ایک خاتون نے کہا میں نے لوف میریج کی ہے ماں باپ کا دل دکھا کے اور زندگی کے انیس سال گزار لیں اپنے شوہر کے ساتھ کبھی میرے شوہر نے میرے سے لڑائی نہیں کی بہت اچھا دن گزرا ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہم نے اسے پڑھایا لکھایا جب سکول کے بعد اسے کالج بھیجنے کی باری آئی تو میرا خاند کہہ رہا تھا اسے کالج نہیں بھیجوں گا کوئی ایڈوکیشن ہے اور میں کہتی نہیں بھیجیں گے یہ ہمارا پھڑا چل پڑا انیسوہ سال ہے شادی کو بچی کے عمر ستنہ اٹھارہ سال ہے کہا باتوں باتوں میں میرے خاند نے مجھے کہا کہ میں اسے نہیں بھیجوں گا میں نے اسے کہا کیوں کہا اگر اس جگہ اسے بھیجے گی کوئی ایڈوکیشن کے معاملات اور اس طرح اس نے مفاسد بتا کے کہا کہا کل یہ بھی مجھے تڑپا کے جائے گی اور میں روتا رہوں گا کہ میری بیٹی میرے کہنے کے بغیر شادی کر رہی ہے جیسے تو نے اپنے باپ کی آنسو لائے ہیں تو اس کو شاک لگا اور یہ اندر آگا اس نے لکھا مجھے جو سبق انیس سال کے بعد ملا ہے کاش پہلے مل جاتا مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اولاد کا دکھ والدین کو کیسے ملتا ہے اور میں کیا کر بیٹھی تو میرے بھائیو اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا اور ایسے آسات زکا جو استاد ہوتا ہے ایک کتاب ہے جو ہم فضیل عامال پڑھتے ہیں مسجد میں فضیل عامال یہ حضرت شیخ علاجیس مولانا ذکریہ رحمت اللہ نے لکھی ہے یہ خود ارشاد ان کی قبر مدینہ منورہ میں ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی طرف اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے یہ فرماتے ہیں جب میں اپنے استادوں سے ملنے آتا تھا تو جو میرے ابتدائی استاد تھے چھوٹے درجوں والے ان سے ایک دفعہ میں نہیں ملے اپنے بڑے استادوں سے مل کے چلا گیا تو کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میری پڑھائی میں ذہنیت ختم میرے جو سمجھ نہ آئے کوئی وکبلی جو انسان کا ذخیرہ ہوتا ہے وہ کوئی معاملہ بن نہیں رہا میرے ساتھ کچھ بھولتا ہے کچھ آتا ہے کوئی یاد ہے کچھ نہیں ہے تو میں نے اپنے اندر سوچا کہ تجھ سے ذکریہ کوئی غلطی ہوئی ہے میں نے استخارہ کیا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ میں نے ان استادوں سے نہیں ملا ان کے دل دکھے تو میں نے ان کے پاس جا نہیں سکتا تھا میں مدینہ تھا وہ انڈیا تھے میں نے معذرت نامے کا خط لکھا سوری کی کہ استاد جی غلطی ہو گئی آئندہ آپ سے ملوں گا ان کا جواب آیا ان نے کہا بیٹا ہم آپ سے نراز نہیں تھے لیکن جب پتا چلا تھا تو باقیوں سے ملنے آیا ہم سے نہیں ملا تو تھوڑا سا ہمارے دل میں ایک بات آئی تھی کہ کیوں نہیں آیا یہ استاد کی نرازگی کا اثر ہے تو اسی لئے آج کی گفتگو کا خلاصہ سمری یہی ہے دو باتیں نمبر ایک تجربے نہ کریں تجربوں سے سبق حاصل کریں نمبر دو اپنے ماں بارو اپنے آسادزہ کی قدر کریں اطاعت کریں ان کو اپنے چہرے کے تاثرات ایسے دیں اچھا میں منہ دا اپنے اممہ تیری گال یوں نہیں ہے چہرہ ایسا ہستا کھلتا پیش کرو تاکہ آپ کی ماں کا دل خوش ہو جائے حج اور عمرہ آپ روزانہ کر سکتے ہیں ایک دن میں یہاں بیٹھے بیٹھے گھر میں یہ نسخہ میں نے نہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضورﷺ فرماتے ہیں کوئی صبح اٹھے بچہ اور اپنے ماں باپ کا چہرہ اس نیت سے دیکھے کہ میں ان کی خدمت کروں گا ابھی کی نہیں ہے اس نیت سے دیکھے فرمائے ایک حج اور ایک عمرہ جو اللہ قبول کر لیتے ہیں اس کا ثواب اس دیکھنے والے کو مل جائے گا تو آپ کو حج عمرہ کا یہاں ثواب ملے گا کریں گے انشاءاللہ آخری بات راتوں کو موبائل پہ دیکھتے ہیں ان کو میں نصیت کروں گا کہ موبائلوں کو بند کریں ان سے معاملات ختم کریں اور اساد ذکی کی دیئے ہوئے سبق کو پڑھیں کتابوں کو پڑھیں اس کو چھوڑ دیں لیکن جو نہیں چھوڑتے پھر بھی موبائل رکھتے ہیں تو انہیں کہوں گا ایک لیمیٹڈ ٹائم رکھ لو مثلا دن میں ایک گھنٹے کے لیے میں موبائل استعمال کر کے ویٹس اپ کے دوستوں کو جواب دے دوں گا بس ختم 24 اول اس معاملے کو ساتھ نہ لے لے کر چلیں رات کو سوتے وقت ساتھ نہ رکھیں یہ جو سائنس کی میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں اس تحقیق پہ بات کرتا رات دس جب بچ جاتے ہیں نا دس سے لے کر بارہ تک یہ گولڈن پرائم ٹائم ہے اس میں بندے کے جسم سے جو خلیات کے اندر دھاتیں نکلتی ہیں نا وہ بندے کو نیند میں پورا دن کے اندر پر سکون بنا دیتی ہیں دس سے بارہ کا ٹائم وہ ہے اگر کوئی اس میں نہ سو سکنا وہ پورا دن زہر تک بھی سو لینا اس کی وہ نیند کی سکون پوری نہیں ہو سکتے جو اس ٹیم سویا یعنی دس سے بارہ تک کا ایک گھنٹہ دو دو تین تین گھنٹے کے برابر ہے اور ایسے بارہ سے بعد والے ہیں پھر وہ ایک ایک گھنٹے کے ہیں تو اس لیے راتوں کی نیند شروع کر دیں موبائل لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اور اس میں گانے نہ شیئر کیجئے اس میں مووی اور فلمیں نہ رکھیے اس میں ڈرامے اور خاکے نہ رکھیے بلکہ اہل حق کے بیانات رکھیے اہل حق کی ناتے رکھیے جو آپ کو صحیح عقیدہ صحیح عمل بتائیں وہ چیز ہی اس میں رکھیے کوئی آپ نے گانا اپنے پاس رکھ لیا ایک دوست نے مانگا آپ نے ویٹس ایپ کر دیا یا آپ نے بلوٹوٹ کر دیا یا آپ نے شیئر کر لیا یا کچھ بھی انفراریڈ کے ذریعے دے دیا ہے کچھ بھی کیا آپ نے یاد رکو تو یہ گناہ آپ نے جیسے کہتے ہیں فیل حال جاری یہ گناہ آپ نے فیل حال جاری کر دیا ہے جب تک یہ آگے شیئر ہوتا رہے گا وہ گناہ ان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا اللہ نے کرے بندے کی ڈیتھ ہو جائے اور میرا پاس ویڈر تو میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے صبح کس نے ڈیلیڈ کرنا ہے یہاں سے تو قبر میں میں کیا کروں گا تو میرے دوستو اس لیے اس کو برباد نہ کریں یہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے یہ براہ راست نہ شروع ہوئے پوری دنیا میں آپ اہل حق کی پیجز لائک کریں جو نہیں کرتے میں تو پہلے کہوں گا نہ کریں لیکن جو کر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں آپ مفتی عبدالوہد قریشی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کو آج کا بیان ملے گا آپ یہی فیس بک پہ سرچ کریں آپ اس کو لائک رکھے روزانہ کی لیکچرز ملیں گے لیکن یہ اس وقت جب آپ پڑھائی سے فارغ ہو جائیں کیونکہ ہمارا ایک اصول ہے کہ طلبہ کو پڑھائی میں ہم چھیڑتے نہیں ہیں اور جب چھوٹیاں ہوں تو پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ہاں بھی کوئی سمر کیمپ میں آ جاؤ تو کریں گے انشاءاللہ ہی کام اللہ آپ کو اور ہمیں صراطِ مستقیم اتا فرمائے دین پر کاربند فرمائے اپنے اصددہ کی قدر کی تفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین